قَالَ مُحَمَّدُ عَبْنُ عُمَرْ سُمَّةً اے حضور نے غزوہِ طبو کو میں جمعی دی گال کر لگا تینہ زار بندہ کے کھڑیا اور پوری تیاری ناڑائے بدر دا بدلہ لینڈ میدانِ حو دج کافر کھڑے مشرق کھڑے اور ادھر سات سو ہیں میری آقا و مولا کے سامنے سات سو ہیں تین سو منافق راستے سے واپس چلا گیا حضور کو چھوڑ کر واپس چلا گیا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں کہتے تھے مسلمان ہیں لیکن حضور کو چھوڑ کر چلے گئے اور این اس ٹائم جب حضور پر عملہ ہو رہا تھا تو منافق مسجد نبی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو بات یہ ہے قَالَ مُحَمَّدُ عَبْنُ عُمَرْ سُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمْ فَقَالَ يُحَنَّاسِ اُسِكُمْ بِمَا عُسَانِ اللَّهُ تَعْلَىٰ بِهِ فِي مِكِتَابِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِتَعْتِي وَالْتَنَاهِ عَمَّ حَارِمِهِ سُمَّ اِنَّكُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلِ عَجْرِمْ وَزُخْرِنْ لِمَنْ ذَكَرَ اللَّذِي عَلَيْهِ سُمَّ وَتَّنَ نَفْسَهُ لَهُ عَلَىٰ صَبْرِ وَالْيَقِينِ وَالْجِدِّ وَالْنِشَاتِ فَإِنَّ جِحَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ قَرِيْهٌ قَلِيلٌ مَنْ يَسْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعْلَىٰ رُشْدَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ مَا مَنْ عَتَاهِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَا مَنْ عَسَاهُ فَفْتَحُوا مَا لَكُمْ بِسَبْرِ عَلَىٰ الجِحَاد وَالْتَمِسُوا بِذَالِكَ مَا وَعَادَكُمُ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَالَيْكُمْ بِاللَّذِي عَمَرَكُمْ بِهِ فَإِنِّ حَرِيثٌ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ وَإِنَّ الْإِخْتِلاَفَىٰ وَالتَّنَازُوَىٰ وَالتَّسْبِيطَىٰ مِنْ عَمْرِ الْعَجْزِ وَالْتَّوفِ مِمَّا لَا يُحِبُ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَلَا يُعْتِي عَلَىٰ النَّسْرَ وَلَىٰ الزَّفَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسْ جُدِّدَ فِي صَدْرِي أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَىٰ حَرَامٍ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَا وَمَنْ رَغِبَ لَهُ غَفَرَ لَهُ زَنْبَىٰ وَمَنْ صَلَّىٰ علَيَّ سَلَاةً صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُ عَشْرًا وَمَنْ احْسَنَ مِمْ مُسْلِمٍ وَقَافِرٍ وَقَاجْرُ وَعَلَىٰ اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنِيَاهُ وَعَاجِلِ آخِرَةِ وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ خِرِفَ عَلَيْهِ الجُمْعَةً سبحان اللہ سبحان اللہ چل دیں چل دیں حضور نے فرمایا یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے کافروں سے کبھی دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنہ نہیں کرنی حضور نے فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو تو ایک آسو گیس چلے تو میں نے خود دیکھا ہے دس مندے رہ جاتے ہیں فرمایا فَإِنَّ جِحَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ قَرِحٌ فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے دیں گے لوگ بڑی بار تھے ہم بھی آش کے رسول ہیں جہاں چھوڑی تھی جان دیواری آئی تھا ایک آش کے رسول بار نہیں نکلیا سوائے لبیگڑے چاہاں لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے فَإِنَّ جِحَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ قَرِحٌ قَلِيلٌ مَنْ يَسْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعْلَى رُشْدًا فرمایا بہت کام لوگ کھڑے رہتے ہیں اوکے ویڑے چھوڑے ہاں وہ کھڑے رہتے ہیں جن کو اللہ کھڑا رکھے یہ کمال ہے نا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی بھتاعت کرتا ہے یہ حضور سامنے تین ہزار کا لشکر کڑا ہے اور صحابہ کو حضور یہ خطبہ ارشاد کر رہا ہے کہہ مالا نا اور موضوع کوئی نہیں لوگ باتیں کرتے ہیں اور جی دین تو علاوہ کوئی روٹی دی بھی کل کرو اے پورے خطبہ میں نو یاد ہے اللہ رسول اللہ فضل و قربنا نا ترجمہ بھی یاد ہے نا زبرہ زہری بھی پتا ہے بھئی کیوں آئی ہیں اے بھی یاد انساری ہیں لیکن ایک کی جگہ بھی روٹی دا ذکر کوئی نہیں روٹی دا ذکر ضرور ہے فرماؤ تکہ دے حرام نہ کمانا گلے مجھے ابھی ابھی جبریل نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دے کہ رزق ان کو ملے گا تاخیر ہو سکتی ہے جو لکھا ہے وہ ضرور ملے گا فرما خبردار کوئی آدمی رزق کی تاخیر ہو جائے تو پھر حرام طریقے سے رزق کمائے مرنے سے پہلے اس کو رزق ضرور ملگا تاخیر ہو سکتی ہے حضور نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ جو رزق ملنا ہے اس کا انتظار کرنا ہے ملے گا ضرور تو میرے رب دے گا ممکن ہے تاخیر ہو جائے تیرے لیے اس وقت ٹھیک نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد تجھے رزق دے دے گا لیکن رزق تجھے دے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تُو رزق کا آخری لکمہ نہیں کھائے گا یہ حضور نے یہ بات ضرور فرمائی لیکن آگے روٹی پانی کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ مدینہ پاک جا کے اسی فیکٹریاں لاؤ دیں گے تے معیشت درست کریں گے تے فلاں ہو جڑے یورپ ہوتے کیسے رو کس رہ دے جناب اوہ بڑے بڑے معیشت دانن اسی اتھو لانو بلانو کہ مدینہ پاک دیاں گڑی ہیں کیوں میں صحیح ہوڑی ہیں اے جیتے اسی روٹی اے کیڑیاں جلنا تو اسی کرنے ہو ہمارا تعلق ہے معیشت دانوں سے معیشت دانوں سے تعلق سے روٹی نہیں ملتی واللہ خیر الرازقین روٹی تو اس نے دے لی ہے اے ایمان والو جب آزان جمع ہو جائے تو پھر دوڑو جمع کی طرح ذکر اللہ نماز پڑھنے کی طرح دوڑو نہیں نہیں مسیدہ بند کرتے ہو مسیدہ بند کرنے سے کرونا چلا جائے گا مسیدہ کے اندر اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے معافی مانگنے سے نماز ادا کرنے سے وستہینو بسبر وصلہ قرآن تا تے نسے وے قرآن تھی تعلیمات تے ون کہ بندہ جدو مسیدہ تے مشکلہ آجان تے مسیدہ بند کرنے تے ہائے ہائے کرنے تے سنسنی خیزیاں پہلاننا تے پڑے پچھے میوزک لاک کے تے آنکہ خبران چلاننا تے کڑیے کدھر بیٹی ہوئے ایک منڈہ ادھر بیٹھ ہوئے کرونا آگیا ایسے نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا جو تو آٹھتے مسیدہ آجان تا پھر تُسے کی آئے آئے کرنے پھر پٹنے پھر قومہ مار گئے مار گئے نا وستہینو بسبر وصلہ ہوتے کریم ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے فرمایا جمعے سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے اس پر فرض ہے جمعہ پھر حضور نے خود استثناء فرمایا حضور نے فرمایا بچے ہوتے جمعہ ضروری آج کہیں جو نہیں لے آنے دیتے تو حضور پہلے فرما گئے نہیں لے آنے کیوں تھی اسی قدر زور دیتا بھئی نپ نپ کے ننو لیا مسیدی تو مسئلہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا فرمایا بچے ہوتے کوئی نہیں جمعہ فرض بچے نام یہاں ٹھیک ہے عمراتا عورتوں پر نہیں مریدن بیمار پر نہیں جنہوں تسی سمجھ دیو بیمار ہیں انہوں مسیدی نہ آنے دیو اور عبدم مملوکن فرمایا غلام پر نہیں ہے ومن استغنا عنہ استغنا اللہ فرمایا جڑا جمعہ دی کوتائی کرے گا پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اللہ اس سے بے نیاز ہے جو جمعہ سے پیچھے اٹھے گا یہ تو حضور نے اپنے سامنے تین ہزار لڑنے کے لئے وہ کھڑے تھے حضور نے اس موقع پر فرمایا اللہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ بے نیاز بھی ہے اور ہر تعریف کے لائق بھی ہے دوسرا یہ تو میں نے یہاں تک پڑھائے نا اگلا وہ غزوہ تبوک والا اس کے اندر بھی حضور نے لکھ فوج آگے کھڑی سینہ حضور اس سے لڑنے کے لئے گئے اور صحابہ کو خطبہ کیا ارشاد فرما ہے عن عقبت اپنے عامرنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسبح بتبوکا حمد اللہ تعالی واسنا علی بما وآلو سمقال ایوہ الناس فإننا استقل حدیث کتاب اللہ واؤسقل عرا قلمة التقوى وخیر المل لملت ابراہیم وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واشرف الحدیث ذکر اللہ وحسن القصص آز القرآن وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وحسن الحدی حدی الانبیاء واشرف الموت قتل الشہدان وخیر الامل ما نفع وشر الامی عمی القلب حضور نے فرمایا بدترین گمرائی یہ ہے کہ انسان دل کا اندہ ہو جائے دل کا اندہ ہو جائے انہیں سمجھیں کوئی طابعا حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے جنہوں رب پیسے دیتے ہو شکر نہیں کر دے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ جڑانا اس ہاتھ نڑو بہتر ہے کہ کیوں نہیں رائے خدا ویج خرج کر دے کھلا رائے خدا ویج خرج کرو جنہوں رب نے دیتے ہو حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا تھوڑا رزق ہوئے تے بندے نے کفایت کر جائے اس نڑو بہتر ہے کہ بندے کو پیسہ آ جائے تے بندہ پھر اللہ تو دور ہو جائے اللہ اللہ حضور نے فرمایا بدترین معذرت وہ ہے جب موت آئے تے بندہ کہو یا اللہ کیوں جی اور فرمایا قیامت تو دی شرمندگی سب تو بدترین شرمندگی آگے حضور نے میں جمعہ کی بات جو کر رہا ہوں نا اس کی وَمِن النَّاسِمَ اللَّهِ آتِ الْجُمْعَةِ الْلَّا دُبُرَا فرمایا بہت سارے لوگ قیامت تک جمعہ کے لیے آئیں گے لیکن دل پیچھے چھوڑ کر آئیں گے تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہوگا آجی وَمِن النَّاسِمَ اللَّهِ آتِ الْجُمْعَةِ الْلَّا دُبُرَا وَمِنْهُمَ اللَّهِ اَذْكُرُ اللَّهِ الْلَّا حَجْرَا اللہ فرمایا بہت سارے لوگ ہوں گے جو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کریں جتی چکی ہو جا رہا ہے اینجی دو رکھات آئے ادھا پانی مسیطی چھوڑیا وضو کیتا اینج کر کے جناب اینج پڑے دل بھی پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور اللہ کا ذکر بھی بہت کلیل کریں اور چھوڑا جی بیٹھ تیویاں دیکھن گے ساری ساری رات پیٹھ کے قوم واپس آئیے گھرہ میں جو لوگ ہوں بند کیتے ہیں جی کی بلا قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی صحابہ کہتے ہیں حضور گارج تلاوت فرمان دے سن ایسی مسجد تے سینج بے حضور دی مبارک آواز سن دے سن یہ تے قرآن دی تلاوت تے سمجھ دے نہیں تا پرانی اے رجات پسندیے جو انہیں راتی گل کی تے اے رجات پسند جو مولوی ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو تو بھئے اور کیا کریں جب رسول اللہ خود بھی قرآن پڑھ دے تھے اور صحابہ جانگیج قرآن پڑھ دے سن تے رومی سے چاسوس نے کہے سی انہوں نے کہا اتنا اچھا قرآن تے ذکر کر دے نال تا جانگیج کہ نال بیٹھا نالے بندے نو سمجھ نہیں آدھی قرآن دسو جے صحابہ دی آوازات تو تجھ سوڑ سکتے ہو جنہوں نے اچھا قرآن پڑھ دے سن تے ہمیں ٹہندے پڑھ دے سن کافر ہیں جی ٹہا پاندے سن حضرت ابو موسیٰ شریدہ حضور نے قرآن سن کے فرماؤ تہنو تے دعوود علیہ السلام تے گلے دا ایسا ملیا آہ راتی حضور نے سنیا نا حضرت ابو موسیٰ شریدہ قرآن تے فرماؤ تہنو تے جناب دعوود علیہ السلام تے گلے دا حضرت ابو موسیٰ شریدہ حضور تو آنو کے میں پتہ چلے فرماؤ راتی میں تیرے پچھے کھاڑ کے سن رہے سن تے حضرت ابو موسیٰ شریدہ یہ میں نو پتہ ہوں دا نا لحبر تو تحبیرہ میں پھر حضور اور سوار کے پڑھنا سن